اسلام علیکم ویوئرز میں ہوں ایمر سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں کینگڈم انفارمیشن ڈیوٹیب چینلر آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان سیٹیزن پورٹل کیا ہے اس کے کیا بینیفٹس ہیں اور اس میں آپ اپنا کمپلین یا فیڈ بیک کس طرح انٹر کر سکیں جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ آج کل کے حالات میں کوئی بھی کام کسی بھی گورنمنٹ ادارے سے کروانا کتنا مشکل ہوتا ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کوئی بھی کام بغیر سفارش کے یا بغیر کسی بھی رشوت کے کیسے کروایا جا سکتا ہے اس کے لیے پاکستان سیٹیزن پورٹل سب سے بہتر آپشن ہے آپ نے اپنا صرف اپنا فیڈ بیک یا اپنی جو کمپلین ہو نہیں ہے آپ نے انٹر کر دینی ہے اس ایب پر تو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف ٹاپک میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ ہمارے چینل کو سبسرائب کر دیجئے اور آئیکن اس کو پریس کر دیں تاکہ آپ نوٹفکیشن ملتا رہے جو بھی ہم ویڈیوز چڑھائیں گے تو چلتے ہیں ٹاپک کی طرف آپ نے جانا ہے پلے سٹور میں یہاں پہ آپ لکھیں گے پاکستان سیٹیزن پورٹل نیشنل آئی ٹی بورڈ گورنمنٹ کی طرف سے ہے اس میں آپ سکرین شورٹس بھی دیئے دیکھ سکتے ہیں نیچے کے کس طرح ہیں تو آپ نے اس کو انسٹال کر لینا آپ نے اس کو اپن کر لینا ہے جی ہاں یہ اس کا مین پیج ہے مین ڈیش بورڈ اس کو کہیں گے آرس میں لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد یہ اپن ہونے جا رہا ہے جی ہاں ایپ کی طرف سے آپ کو ویلکم سٹیزن سپورٹل پاکستان عوام کی آواز سٹارٹ کرتے ہیں سائن اپ پہ جانا ہے کیونکہ آپ کا اکاون نہیں بنا ہوا آپ جلتے ہیں سائن اپ کی طرف جی ہاں جب آپ سائن اپ کریں گے تو آپ کے پاس اپشنز آئیں گی ڈیفرنٹ قسم کی کہ کیا آپ اندرونے ملک پاکستانی شہری ہیں یعنی ان لینڈ سٹیزن ہیں یا اوور سیز پاکستانی ہیں بیرونے ملک کسی بھی ملک میں آپ رہتے ہیں کیا یا کہ فارنر ہیں غیر ملکی شہری ہیں کسی اور ملک سے تعلق ہے آپ کو یہ تین اپشنز ہیں تو ہم سیلیکٹ کرتے ہیں ان لینڈ سٹیزن کی اپشن کو یہاں پہ ہم نے دینا ہے سب سے پہلے اوپر اپشن آئی ہے موبائل نیٹورک ہم نے دے دیا موبائل نیٹورک جی ہاں تو یہاں پہ ہم نے موبائل نمبر لکھنا ہے موبائل نمبر آپ نے فرس جو زیرو ہے اس وہ انٹر نہیں کرنا اس کا پیٹرن بھی دیا ہوا ہے تو ہم نے ثری سے سٹارٹ کرنا ہے نمبر لکھنے کے بعد آپ کانٹینیو جی ہاں ایک آپشن آئی ہے کہ آپ کا موبائل نمبر درست ہے اور اندراج کے لیے دستیاب براہ کرام آپ چاری رکھیں ہم نے اوکی کر دینا ہے جی ہاں تو ایک پیج اوپن ہو جائے گا جس کے اندر آپ نے اپنی ساری انفارمیشن لکھنی ہے جی ہاں پہلا کیا ہے اپنا پورا نام فل نیم آپ نے دینا ہے یہاں پہ جی ہاں میں اپنا نام لکھ رہا ہوں تو جی ہاں دوسری آپشن ہے جینڈر کی جینڈر آپ اپنا لکھ لیں اس کے بعد ڈیٹ آف بارت کا اپنی لکھتے ہیں پروفیشن اپنا سیلیکٹ کر لیں یہاں پہ آپ اپنی کولیفکیشن لکھ لیں ریلیجن آپ نے لکھنا ہے ریلیجن کی آپشن میں یہاں پہ آپ اپنا بلڈ رکھتے ہیں جی ہاں یہ میں نے اپنی تمام جو ریکوائرمنٹس ہی اس کو فل کر لیا ہے اس کے بعد نیکس کریں گے اب وہ پوچھے گا آپ اپنا ای میل آئی ڈی یہاں پہ لکھیں تو یہاں پہ ہم ای میل آئی ڈی لکھتے ہیں جی ہاں یہاں پہ آپ نے اپنا ای میل آئی ڈی لکھتی ہے یہاں پہ آپ اپنا پاسورڈ وہ رکھئے گا جو آپ کو یاد رہے پہتے ہیں جہاں پہتے ہیں اپنی لکھchat کرتے ہیں پہ آئی ڈی لکھتے ہیں اس کا ممک رکھیں ریلیسٹریشن کا ایک نیا پیج اپن ہوگا سی این نائی سی نمبر دینا ہے آپ نے گیاں ہم نے انٹر کیا اپنا ای ڈی کار نمبر اس کے بعد آپ نے سیلٹ کر لینا ہے آپ کون سے پراؤ پروینس میں ہیں ہم پنجاب کر دیتے ہیں کیونکہ پنجاب میں ابھی اس وقت اولیبل ہے ڈسٹرکٹ آپ نے لکھ دینا ہے کہ آپ اس وقت کون سے ہم اپنا ڈسٹرکٹ سیلٹ کر لیتے ہیں ایڈریس آپ نے سیلٹ کر لینا ہے ایڈریس آپ اپنا ڈیٹے ہیں اس میں اس سے یہ ہوتا ہے کہ کافی ہلپ مل جاتی ہے بعد میں جب آپ کمپلین اینٹر کرتے ہیں تو بار بار آپ کو نہیں کرنا پڑتا ایگری ٹرمز اینڈ کنڈیشن کرتے ہیں اور اس کو انشی کرتے ہیں جی ہاں آپ کا جو ہے ریسٹریشن ہو چکی ہے ویلکم پلیز ریڈ ڈسٹرکشن مینویل بیفور یزنگ سیٹیزن پورٹل جی ہم چلتے ہیں مینویل کی پر انگلیش میں بھی آپشن ہے اردو میں بھی آپشن ہے ہم چلتے ہیں انگلیش کی پر اس کو آپ اپن ویڈ ڈرائیو بھی کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں ہم اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ کو آئے گی آپشن آئے گی موبائل کی معلومات کی وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ معزز شہری آپ کے موبائل نمبر کی تصدیق نہیں ہوئی براہ کرام موبائل نمبر کی تصدیق کے مراحل پر عمل کریں شکریہ تو ویریفائی موبائل نمبر پر ہم چلتے ہیں ٹھیک ہے وارد ہم نے اپنا جو ہے سب سے پہلے اوپر اپنا موبائل نیٹورک سیلیکٹ کیا اس کے بعد آپ کا فون نمبر وہاں پہ آلڑی آرہا ہے آپ نے ویریفائی کرنا ہے تاکہ آپ کو اس کا ویریفیکیشن کوڈ ایس ایم ایس کے سوری سیسی ہوگا ایس ایم ایس سے آپ نے جو ویریفیکیشن کوڈ ہے دیکھ کے آپ نے اس میں ایٹر کر لینا اور ہم نے کر دینا ہے سب میٹ کو جی ہاں آپ کا موبائل نمبر کاؤں یا بھی کے ساتھ تصدیق ہو گیا اس کو ہم کرنے کر دینا ہے جی ہاں اب اپشن وہ کہہ رہا ہے کہ دوبارہ سے سائن ان کریں ہم سائن ان کے لیے آپ نے اپنا سین ایسی نمبر لکھنا ہے یہاں پہ جی ہاں ہم نے اپنا ایڈی کا نمبر دے دیا اس کے بعد ہم نے پاسورڈ لگا دینا ہے جب سائن ان کیا تو وہ آپ کو انفرمیشن کچھ دے رہا ہے یہ آپ پڑھ لی رہی ہے کہ محترم شہری ممبر اسلام علیکم یہ ایک خوش آئید امر ہے کہ آپ نے اپنے مسائل جو سرکاری داروں کے در اختیار میں آتے ہیں کہ حل کے لیے پاکستان سیٹیزن پورٹی ڈاؤنلوڈ کیا ہے اس کی خصوصیات کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس میں نمبر ون یہ ہے آپ کو کسی بھی سفارش کی ضرورت نہیں ہے جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا بلا وجہ سرکاری آفیس جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے آپ شکایت کے مختلف مراحل کے بارے میں آگائی ہر لمحہ آپ نے موبائل سے حاصل کر سکتے ہیں شکایت حل ہونے یا نہ ہونے کی صورت میں آپ اپنی رائے کا کھل کر اظہار بھی کر سکتے ہیں آپ کی شکایت کے حل کے لیے کم سے کم دورانیاں بیس دن اور زیادہ سے زیادہ اکتالیس دن کا دورانیاں مختص کیا گیا ہے سیٹیزن پورٹل پر آپ کی شکایت کو متعلقہ ادارے میریٹ پر حل کریں گے اچھا اس پہ اگر میں اپنا ایکسپیرینس بتاؤں اس پہ حمل ویڈن ون ویک آپ کو اس کی اوپر کوئی نہ کوئی ایکشن نظر آئے گا جی ہاں تو یہ تھی انہوں نے ایک انفارمیشن دی ہوئی تھی تو ہم اس کو اوکے کرتے ہیں ابھی وہ کر رہا ہے کہ ای میل کی معلومات ای میل انفارمیشن جو ہے یعنی کہ ای میل آئی ڈی ہمارا وہ ویریفائی نہیں ہوا تو وہ ویریفائی کروائیں ہم اس کو ویریفائی کر لیتے ہیں ای میل جی وہ کہہ رہا ہے ویریفائی ای میل تو ہم نے ویریفائی کیا اوٹی پی یا ویریفیکیشن کوڈ انہیں سینڈ کر دیا یہی تصدیقی کوڈ آپ کاپی کر لیں وہاں پہ پیسٹ کر دیں یا ویسے لکھ لیں اس کو ہم سب میٹ کر دیتے ہیں ویریفیکیشن کے لئے جی ہاں آپ کا ایمیل پتہ کامیابی کے ساتھ تصدیق ہو گیا ہے اس کو ہم ڈن کر دیتے ہیں پھر یہ بھی جو معلومات تھیں جو میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہیں دوبارہ اوپن ہو گئی ہیں اس کو ہم اکے کر دیتے ہیں جی ہاں تو اس میں اگر ہم چلیں تو سب سے اوپر آپ کو آئیکن رائٹ سیڈ پر دیکھیں گے تو ایمیل کا آئیکن نظر آ رہا ہے ان باکس کا اس پورٹل میں جو ان باکس بنا ہوا ہے اس کا یہ آئیکن بنا ہوا تھا اور اس میں یہ اوپشن آئی ہوئی تھی یعنی کہ اس میں سب سے پہلے دیکھیں آپ جب ریجسٹر کیا تو اس کے لیے سب سے پہلے نوٹیفکیشن جو ہے وہ یہ آیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ سب سے پہلے اوپشن یہ ہے اس کے لیفٹ سائیڈ پر دیکھیں گے تو نوٹیفکیشن کا یہ سائن ہے آپ کو جو نوٹیفکیشن آئیں گے وہ اس میں آپ کو پتہ چلیں گے اس کے بعد اگر ہم اس کو دیکھیں تو لیفٹ سائیڈ پر لیفٹ سائیڈ پر آپ کو اس میں پوری ڈیٹیل ملے گی اوپر آپ کا نام آئے گا اس میں رہنمائی کا ایک آپشن ہے پروفائل کا آپشن ہے خفیہ کوڈ کی تبدیل لی ہے ای میل کی تبدیل لی ہے تصدیق ویریفکیشن جو ہم نے آلڑی کروا لی ہے کوئی اپ ڈیٹس آتی ہیں تو وہ یہاں پہ آئیں گے ہم ان کے ساتھ رابطہ بھی کر سکتے ہیں ٹیم کریڈٹ اس کے بعد ٹیم کریڈٹ کی آپشن ہے امامی رہنمائی یعنی کہ سیٹیزن مینویل ہے رازداری کی پالیسی یعنی پرائیویسی پالیسی ہے اور یہاں پہ آپ لاگ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں تو اس میں اب تین بڑی اہم آپشنز ہیں سب سے بڑی آپشن شکایات کی ہے یعنی کمپلینٹس کی دوسری نمبر پر سجیشنز ہیں اس کے بعد زینب الارٹ بھی اس کے اندر آپشن ہے ٹھیک ہے تو ہم سب سے پہلے کمپلینٹس پر چلتے ہیں کمپلینٹ ہم کیسے اس کے اندر انٹر کر سکتے ہیں جی ہے ناظرین مہترم شہری یہ زمرا صرف شکایت کے اندراج کے لیے ہے یہاں پر شکایت کے علاوہ کسی دوسری جمرے پر کاروائی نہیں کی جا سکتی مینز کیس میں صرف آپ نے کمپلینٹس ہی انٹر کرنی ہیں سب سے پہلے آپ کو یہ ساری ڈیٹیل بتا رہا ہے کہ ٹوٹل نمبر آف کمپلینٹس آپ نے کتنی انٹر کی ہیں اوپن کتنی پڑی ہیں کلوزڈ ڈروپ ٹھیک ہے اور اس کے بعد نیچے فیڈ بیکس اس کے اوپر پوزیٹیو آیا ہے نیگٹیو آیا یا پینڈنگ آیا ہے یہ ساری آپشن جو ہے وہ اس کے اندر آپ کو دے گا تو اگر آپ نے نیو کمپلینٹ اینٹر کرنی ہے تو پلس کے ہم نے بٹن پر پریس کیا ہم نے نیو کمپلینٹ میں جانا ہے وہ پوچھ رہا ہے کہ پرسنل اگریوینٹس کمپلینٹ یا کمپلینٹ ایز سوشل رسپونسیبیلٹی ہے ٹھیک ہم انٹر کر لیتے ہیں جی کہ پرسنل گریوینٹس ہے ذاتی یعنی کہ کوئی کمپلین ہے اوکے کرتے ہیں جی اس میں اب آپ دیکھیں آپ کو تمام گورنمنٹ کے ادارے جو ہیں اس کے اندر نظر آئیں گے یہاں پہ آپ دیکھیں جتنے بھی پاکستان کے ادارے ہیں گورنمنٹ کے سارے اس کے اندر آ رہے ہیں اور آپ کو کسی بھی ادارے سے کوئی بھی شکایت ہو تو بغیر کسی سفارش کے یا بغیر رشورت دیئے آپ اپنا کام کروا سکتے ہیں فار اگزیمپل ہمیں ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ میں کوئی پرابلم ہے تو ہم نے اپنی کمپلین انٹر کرنی ہے تو ہم ہیلتھ کا سلیٹ کریں گے آئیکن اس کے اندر دیکھیں ہیلتھ خیبر پرکتونخواہ میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹوٹ سکینٹری ہیلتھ پریمری ہیلتھ اس میں ڈیفرنٹ آپشنز دی ہوئی ہیں پھر اس کے اندر سے آپ نے اپنی جس کے ریلیٹڈ آپ کی کمپلین ہو آپ نے اس کو انٹر کر لینا ہے فار ایزیمپل میں سلیکٹ کر لیتا ہوں پریمری ہے ٹھیک ہے جی اس میں آپ نے سب سے پہلے اوپر سبجیکٹ دے دینا ہے کہ مسئلہ کیا ہے اس کے بعد آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے کہ کون سا ڈپارٹمنٹ ہے کیٹیگری سلیکٹ کر لینا ہے آپ نے شکایت کی تفصیل کر لینا ہے شکایت کا پتہ آپ نے دے دینا ہے صوبہ ڈسٹرک تحصیل ساری آپ نے اس میں انفرمیشن دے دینا ہے آپ نے ساری ڈیٹیل لکھنے کے بعد آپ نے اس کو سبمٹ کر لینا ہے جی ہاں تو اس طرح آپ کوئی بھی فیڈبیک یا اپنی کمپلین یا کوئی سجیشن گورنمنٹ کے کسی بھی ادارے کے بارے میں دے سکتے ہیں جی ہاں دوسری ہم آپشن دیکھتے ہیں دوسری آپشن اس میں دی ہوئی ہے کہ سجیشن کی کسی بھی قسم کی آپ سجیشن دینا چاہے ہیں تو اس کے بارے میں آپ سجیشن میں جا کے اسی طریقے سے آپ اپنی سجیشن بھی انٹر کر سکتے ہیں اس میں دیکھیں آپشن دی ہوئی ہے کہ قوم سے صوبے کی ہے خیبر وقت انقا کی ہے پنجاب کی ہے سندھ کی ہے بلکستان کی ہے وفاقی اکومت کی ہے گلگت بلکستان کی ہے یا آزاد کشمی کی کوئی بھی آپشن آپ سیلیکٹ کر کے تو اس کے اندر آپ اپنی سجیشن دے سکتے ہیں اس کے بعد تیسری آپشن اس میں زینب الارڈ کی ہے جی ہاں یہ کیا ہے زینب الارڈ کیا ہے یہ ایکچولی آپ کے بچے کی بیسک انفارمیشن اس کے اندر انڈر ہوگی جی ہاں تو اس طرح آپ اپنی کوئی بھی سجیشن یا اپنی شکایت بغیر کسی بھی شرشوت دیئے یا سفارش کے آپ اس متعلقہ محکمے تک پہنچا سکتے ہیں اور یہ میرا ایکسپیرینس ہے کہ جو بھی آپ شکایت درج کرائیں گے ایک ہفتے کے اندر آپ کو کال ریسیب ہوگی متعلقہ محکمے کی طرف سے اور آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا وہ بغیر کسی بھی ہی لوحجت کے حل کر دیا جائے گا تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو ختم کرنے سے پہلے آپ مہربانی کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیتے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو پہ اللہ حافظ